بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ کو لاہور سائیوال بہاور نگر موٹروے پر ہونے والی پیچ رفت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ جو موٹروے ہے لاہور سے سائیوال تک چھے لین پر مشتمل ہوگی جبکہ سائیوال سے آگے پھر بہاور نگر تک یہ جو لین موٹروے ہے چار لین پر مشتمل ہوگی اور اس حوالے سے چودری پروے دلائی کے دور میں لاہور سے کسور کسور سے پاک پتن اور بہاول نگر تک یہ موٹروے پلان کی گئی تھی چشتیاں حاصل پور اور بہاول پور سے آگے پھر ملتان سکھر موٹروے سے اس کو ٹچ کرنا تھا اب اس پہ جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکنک نے اس منصوبے کے لیے دو سو تریسٹھ ارب روپے کی منظوری دی ہے جبکہ پراجیکٹ کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً چار سو پچاس ارب روپے لگایا گیا ہے اپریل دوہزار چوبیس میں انہیچے کے اگزیکٹر بورڈ نے اس موٹروے کے پی سی ون کی منظوری دے دی اور اسٹرن پنجاب کا یہ پہلا موٹروے ہوگا موٹروے بننے سے لاہور سے ساہیوال کا فاصلہ ڈیڑھ گھنٹے رہ جائے گا اور جو اس وقت تقریباً تین گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے اسی طرح لاہور سے بہاول نگر تک کا فاصل جو سفر ہے وہ پانچ گھنٹے سے کم ہو کر اڈھائی گھنٹے رہ جائے گا اور یہ مجبوری طور پر جو چھے ازلا ہیں جن میں کسور، اوکاڑا، ساہیوال، پاکپتن، بہاول نگر تورویہاڑی شامل ہیں انہیں یہ لاہور سے منسلک کرے گی موٹرویہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پچھلے دور میں اس کا افتتاح کیا تھا اور اب اس منصوبے پہ عملی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ موٹرویہ جو ہے یہ لاہور رنگ روڈ کی جو ہلوکی انٹرچینج ہے اس سے شروع ہوگی اور پھر دیپال پر حجرشاہ مکیم اوکاڑا، بورے والا، ویہاڑی اور ان تمام علاقوں کو یہ آپس میں ملائے گی اور جی ٹی روڈ پر این فائیو پر کسوال کے قریب آخری انٹرچینج اس کا بنایا جائے گا مجموعی طور پر اگر اس کی لمبائی ہم دیکھیں تو تین سو کے لگ بھگ دو سو پچانویں کلومیٹر طویل یہ موٹرویہ ہے اور اس پہ چودہ انٹرچینجز جو ہیں وہ بنایا جائیں گے اور یہ جو اس موٹرویہ ہے ایک تو علاقے میں جو سفری سہولیات ہیں وہ بہتر ہوں گی اس کے علاوہ اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اور یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اس جو لاہور سے اوکارا سائی والا اور ان علاقوں تک سفر کرنے والے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹرویہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے اور دو سو پچانویں کلومیٹر طویل یہ موٹرویہ ہے اس کو اب عملی طور پر بجٹ کے بعد فرام کی جائے گی